بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش شامدی حضرت اللہ والدعریبات آج ہمیں اسلامیات جماعت پنجم کا یونٹ نمبر ون پوائنٹ فور جو کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابہ وآلہ سے متعلق ہے اس کا دوسرا لیکچر پڑنے جا رہے ہیں آغاز کرتے ہیں آج کے سبقے حاصلات تعلم کے ساتھ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے چھ مختصر صحیح احادیث سمجھ سکیں اور دوسرا حاصل تعلم ہے اپنی زندگی میں ان احادیث کی تعلیمات پر عمل کر سکیں ان چھ احادیث میں سے دو احادیث ہم پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہم اگلی یعنی حدیث نمبر تیر اور حدیث نمبر چار کا آغاز کرنے جا رہے ہیں عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے آپ کے لئے دہرائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اساتذر کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات طلبہ و طالبات سے معلوم کیجئے خوش شام دید یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑی امدگی سے دیئے ہوں گے اور آپ بچے جانتے ہیں کہ ہم نے جو پہلی دو احادیث پڑھی تھی ان میں سے ایک حدیث حیاء سے متعلق تھی اور دوسری حدیث معاملات میں نرمی سے متعلق تھی اور اسی وجہ سے ان سوالات کے جواب دینا آپ کے لئے کوئی مشکل امر نہیں ہوگا کیونکہ آپ یہ سوالات پہلے پڑھ چکے ہیں پیارے بچوں اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبقہ ہے جو اس بات سے خوش ہے کہ اس کی عمر دراز ہو رزق وسیع ہو بری موت اس سے دور ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور رشتوں کو جوڑے مسرد احمد کی 366 نمبر یہ حدیث پاک ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا رہے تعلقات کو جوڑتا رہے تو پھر اسے تین فائدے ملتے ہیں اس کی عمر دراز ہوتی ہے اس کا رزق وسیع ہوتا ہے اور بری موت اس سے دور ہو جاتی ہے پیارے بچوں اب آپ کے لئے قبل عز پڑھائی کے انوان سے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اسادزہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے بچوں سے قبل عز پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے خوش شام دید یقیناً بچوں نے قبل عز پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات بڑی خوش اسلوبی سے اپنے سادزہ کرام کو دیئے ہوں گے عزیز طلبہ و طالبات اب ہم حدیث نمبر تین اور چار کا بنیادی تعارف پڑھنے جا رہے ہیں اشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سلہ رحمی کہلاتا ہے سلہ رحمی سے کیا مراد ہے یعنی تعلقات کو جوڑنا رشتداروں کے ساتھ امدہ سلوک کرنا اسے سلہ رحمی کہتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے ایک ہی چیز پسند کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو آپ اپنے لیے پسند کریں اس چیز کو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں حدیث کی روشنی میں اسے مسلمان کی بلکہ مومن کی علامت قرار دیا گیا ہے کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کریں وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کریں اگر ایک شیعہ کو ہم اپنے اوپر استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تو پھر ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس چیز کو یا اس شیعہ کو دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کریں پیارے بچوں دراصل اس حدیث مبارکہ میں باہمی ہمدردی کا ایک رہنما اصول بیان کیا جا رہا ہے جب انسان اپنے بھائی کے لیے بھی ایک ہی میار کی چیز پسند کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے پیار و محبت پیدا ہوتا ہے جس سے معاشرے میں امن کی فضاء قائم ہوتی ہے یاد رکھیں اس بھائی سے مراد خونی رشتہ کے بارا بھائی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہمارے جو اسلامی رشتہ اخوت کی وجہ سے بھائی بنتے ہیں وہ مراد ہیں کہ ہر مسلم دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو جتنے بھی مسلمان ہیں یہ ان سب کے لیے مسلمان اور مسدقہ اصول ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے آئیے اب ہم حدیث نمبر تین کو کتاب میں سے پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا لا یدخل الجنت قاتعون رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا صحیح بخاری کی حدیث نمبر چھ ہزار چھپن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مسلمانوں کو صلح رحمی کرنے کا حکم دیا ہے صلح رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مشکل وقت میں اپنی حصیت کے مطابق ان کی مدد کرنا اور خوشی یا غمی کے موقع پر ان کے ساتھ شامل ہونا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی اور اس کی عجل میں یعنی تاخیر کی جائے یعنی اس کی عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کریں یہ حدیث صحیح بخاری کی دو ہزار ستائیس نمبر روایت ہے یاد رکھے کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ تعلق ختم کرنا جائز نہیں اس کے برعکس جو رشتوں کو ختم کرتا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا پیارے بچوں اس حدیث پاک کو آپ نے پڑا اور ہم نے سمجھا جو باتیں ہم نے اس حدیث سے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑ کے رکھنا چاہیے تعلقات کو توڑنا یا ختم نہیں کرنا چاہیے عزیز طلبہ وطالبات اب حدیث نمبر چار آپ کے سامنے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے رشات فرمایا لا یؤمن واحدکم حتی یحب لیاخیہی ما یحب لنفسیہی صحیح بخاری حدیث نمبر تیرہ کوئی بندہ اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے حقیقت اور اصل ایمان کی پہچان اس حدیث میں بیان کی گئی ہے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ مخلص اور خیرخواہ ہوتا ہے کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان کے لئے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لئے نہ پسند کرتا ہو کسی بھی معاشرے کو اچھا بنانے کے لئے یہ حدیث اندہ مثال ہے ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں اور ان کے لئے وہی پسند کریں جو اپنے لئے کرتے ہیں اس حدیث پاک میں دراصل کامل مسلمان ہونے کی علامت بیان کی گئی ہے اور وہ یہی ہے کہ جو انسان اپنے لئے پسند کرے اسی شاہ کو دوسروں کے لئے پسند کریں حضرت طلبہ و طالبات اب آپ کے لئے سرگرمی ہے سرگرمی یہ ہے کہ اپنی جماعت میں ایسے طلبہ تلاش کریں جو کسی وجہ سے آپس میں نراز ہوں ان کی غلط فہمی کو دور کریں اور نرازگی کو ختم کرنے میں اپنا مصبت کے دار ادا کریں اس سرگرمی کو مکمل کرنے کے لئے اپنی کلاس اپنے دیگر جو کلاس کے سیکشنز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکول کے دوستوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس سرگرمی کو عملی طور پر مکمل کرنا ہے کہ جو دو دوست آپس میں نراز ہوں کسی بھی وجہ سے ان کی غلط فہمی کو دور کرنا ہے اور ان کی آپس میں صلح کروانی ہے میں گزارش کروں گا ساتھ سے کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور اس سرگرمی کے حوالے سے طلبہ و طالبات کو بہتر طریقے سے گائٹ کیجئے خوش شام دید یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کے عمدر عملی طور پر کوئی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا پیارے بچوں اور باپ کے لئے گھر کا کام ہے گھر کا کام یہ ہے کہ حدیث میں سے کسی ایک حدیث کو چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں چسپا کریں چھے حدیث ہیں جن میں سے چار آپ پڑھ چکے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک حدیث کو آپ چارٹ پر لکھیں گے اور لکھ کر کمرہ جماعت میں چسپا کریں گے اور یہ کام آپ گھر سے والدین کی مدد سے مکمل کر کے لائیں گے پیارے بچوں اب ہم سبقہ یہ عادہ کر لیتے ہیں آج ہم نے پڑا کرشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صلح رحمی کہلاتا ہے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ تعلق ختم کرنا جائز نہیں ہے اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مخلص اور خیرخواہ ہوتا ہے یہ وہ معلومات تھیں جو ہم نے آج کے اس لیچر کی روشنی میں حاصل کی اور ہم نے انہیں پڑا اور ان کو سمجھا اور احادیث کا ترجمہ اور تشریح کو بہتر طریقے سے جانا آج ہم نے مزید دو احادیث معاہ ترجمہ یاد کی کل ہم آخر دو احادیث معاہ ترجمہ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عجز و جل پیارے بچوں اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلین اور برکشیٹ ہم تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کے رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو مزید احسن انداز میں تیار کر سکیں گے اس کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں مزید آخری دو احادیث کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ